ہیلو دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا اپنے اس یوٹیوب چینل فیکٹ اس فیکٹ میں دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سگریٹ کے دھویں سے ہونے والے ہمارے شریر پر پرباو کی چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ذات شیئر کریں اور لائک کریں دوستو سگریٹ کے پرباو ہمارے شریر میں الگ الگ ہوتے ہیں تو ہم ان پرباو کو پانچ بھاگوں میں بات کر سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم سگریٹ پینے سے موں پر ہونے والے پرباو کی بات کریں گے دوستو جب آپ سگریٹ جلاتے ہو تو ماچیس یا لائٹر اور سگریٹ دونوں کا دعا مل کر ناک کی بھاری پرت کو ڈیمیج کر دیتا ہے سگریٹ کی ہیٹ سے موں چہرے اور ناک کی سکن پر اثر پڑتا ہے ہوت کالے ہوتے ہیں اور جھوریاں پڑنے لگتی ہیں سگریٹ کے دھوے میں موجود تار آپ کے ٹیس برڈز اور سلائیوہ کے گلینڈز کو بلوک کر دیتا ہے موں میں لار کم بنتی ہے موں سوکنے لگتا ہے ٹار اور کیمیکلز موں اور ناک کو جوڑنے والی نلی میں جمنے لگتے ہیں اس سے بریتھنگ پرابلم ہو سکتی ہے سموکنگ سے موں کے گوڈ بیکٹیریاز مر جاتے ہیں اور موں سے بدبو آنے لگتی ہے سگریٹ کا گلے پر پرباو سگریٹ کا دھوہ گلے میں موجود پتلی جھلی کو نقصان پہنچاتا ہے اس سے ڈرائنیس اور ایریٹیشن ہو سکتا ہے سگریٹ کے دھوہ میں موجود فرمل ڈیہائٹ اور ایکرولین نامت کیمیکل تھروٹ انفیکشن اور کینسر کا کارنٹ بنتے ہیں سگریٹ کے دھوہ میں موجود کیمیکل ووکل کارڈ یعنی اسے آواز پر اثر پڑتا ہے گلے کا کینسر بھی ہونے کا خطرہ ہے سگریٹ کا فوڈ پائپ پر پرباو سگریٹ کے دھوہ میں موجود کیمیکل فوڈ پائپ کی مسلز کو ڈیمیج کر دیتے ہیں اس سے پیٹ کا ایسیڈ گلے تک پہنچ کر جلن پیدا کرتا ہے سگریٹ کا فیفڑو پر پرباو سگریٹ کا دھوہ ریسپریٹری سسٹم میں جمع ہونے لگتا ہے اس سے بروکائٹیس اسثمہ جیسی پرابلم ہو سکتی ہے سگریٹ کے دھوہ میں موجود ٹار فیفڑو میں جمع ہو جاتا ہے جس سے کی بلوکیج ہونے لگتی ہے اس سے تھکان بریت لیسنس سی ٹی چیسی آواز آنے لگتی ہے سگریٹ کے دھوہ میں موجود کارون مونوکسائیڈ گیس بلڈ میں آکسیجن لیول کم کر دیتی ہے اس سے شریر کے سبی انگوں کو نقصان ہوتا ہے سگریٹ کا دھوہ جب آپ انہیل کرنے کے بعد واپس چھوڑتے ہیں تو یہ پروسیس پھر سے ہوتی ہے اور نقصان ڈبل ہو جاتا ہے سگریٹ کا ونڈ پائپ پر پرباؤ سگریٹ کے دھوہے سے ونڈ پائپ میں موجود آرگن ڈیمیج ہوتے ہیں اس سے خاسی اور لیری جائٹیس نامک پرابلم ہوتی ہے دوستو اب سوال یہ بنتا ہے کہ سگریٹ کے دھوہے میں ایسا کیا موجود ہوتا ہے جو بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے دیکھئے نمبر ون ٹار یہ فیپڑوں میں جم جاتا ہے اور انفیکشن اور بیکٹیریا روکنے والے بالوں پر بھی جم جاتا ہے اس میں موجود کیمیکل کینسر کا کارن بنتے ہیں نمبر ٹو کاربان مون آکسائیڈ یہ خون میں موجود آکسیجن کو کم کرتی ہے اس سے جلدی تھکان اور کمزوری آنے لگتی ہے فیپڑوں کی بیماری بھی ہو سکتی ہے نمبر تین اکسیڈنٹ گیسے یہ گیسے اکسیجن کے ساتھ رییکٹ کرتی ہیں اور خون کو زیادہ گاڑا بنا دیتی ہیں اس سے سٹرک اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے نمبر چار بیزین یہ باڈی کے سیلز کو ڈیمیج کرتا ہے کئی طرح کے کینسر کا کارن بنتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں دنے وات